امریکہ کا جو یار ہے روہنگیہ کے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیا الجہاد اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ ہم سب متحد ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور تمام مسلمانوں کے ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ مالی ہو ہم یہاں پر کیمپ بھی لگائیں گے جو مہاجرین کے لئے خرد و نوش کا انتظام کریں گے روہنگیہ بربہ میں اس وقت اپنے ظلموں بربریدہ اپنے انتہا پر ہے وہاں ہمارے مسلمان بچوں اور عورتوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے ہماری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کوئس کے حال کے لئے املی اقدامات کریں فاردی تعلقات کو ختم کرنا فوری طور پر ضروری ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی امریکہ کو بھی اس بات پر تنبی کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے ممالک میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا مستقل حل چاہیے عارضی حل نہیں مستقل حل چاہیے اس کے لئے جو اسلامی ملکوں کی فوج بنائی گئی ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی پالیسی وضع کریں تاکہ آئندہ کسی ملک میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو سکتے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ برما میں ظلم و ستم ہو رہا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے ہم اپنے روہنگیہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ زہر جگجہتی کے لئے نکلے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ برما کا جو سفردخانہ ہے اس کو بند کر دیا جائے اور سفیر کو واپس بھیج دیا جائے اور یہ مسلمانوں پر روہنگیہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر عالمی سطح پر آواز کو بلند کیا جائے اور تاکہ جو ہمارے مسلمان وہاں شہید ہو رہے ہیں اور گاجر مولی کی طرح ان کو کٹا جا رہا ہے اس کام کو رکا جا سکے اور ہم ان کے لئے جو بھی ہمارے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ زندہ دل قوم ہے اور ان کی مدد کے لئے مہاجرین کے لئے جو بھی ہو سکے ممکن اقدامات کرے